اسلام علیکم نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ پیش خدمت ہے جنزاد سیاسی فائدہ ہوگا کچھ سوچتے ہوئے سنیتا نے جواب دیا سیاسی فائدہ سمجھا نہیں میں تمہاری بات ملک افضل جیسے جانے پہچانے سنتکار کا قتل جب یہاں کے مقامی لوگوں کے ہاتھوں ہوگا تو اسے سیاسی فائدہ نہیں تو اور کیا کہیں گے ملک افضل کا تعلق ملک کے دوسرے حصے سے ہے اب سمجھ میں آیا کچھ خیر چھوڑو یہ تمہاری سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں ویسے ابھی خود میں بھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی اپنے برو گھنٹال سے پوچھ لیا ہوتا میں نے تنس کیا وہ کچھ نہیں بتاتا تمہیں نہیں سنیتا نے جواب دیا کل رات بھی تم کو میں نے بتایا تھا کہ ان کا یہی انداز ہے اول تو کسی کو ان سے کچھ پوچھنے کی حمد نہیں ہوتی پھر بھی پوچھ لو تو ڈانٹ دیتے ہیں حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کس سلسلے میں ہو رہا ہے میں نے پوچھا ملک افضل بتا رہا تھا کہ مقامی لوگ زبان کے مسئلے پر احتجاج کر رہے ہیں اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آج دپہر اردو روڈ پر بھی احتجاجی مظاہرہ ہونے والا ہے مظاہرین کا مطالبہ یہ ہے کہ اردو روڈ کا نام بدل کر بنگلہ روڈ رکھ دیا جائے سنیتا نے جواب دیا اگر سڑک کا نام بدل بھی دیا گیا تو یہاں کے لوگوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا میں نے کہا نہ تم سے سکبیر کہ تم نہیں سمجھو گے ان باتوں کو ہوگا کچھ ہمیں کیا لوگ کیا چاہتے ہیں وہ جانے سنیتا کے لہجے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے میں اسی لئے بولا بار بار تم یہ کیا کہہ دیتی ہو سنیتا کہ میں نہیں سمجھ سکوں گا کیا بات چھپا رہی ہو مجھ سے براہ راست یہ سوال کرنے پر وہ چونک اٹھی پھر کہنے لگی میں اس لئے کوئی واضح بات کرنا نہیں چاہتی کہ میں ابھی خود بھی اندھیرے میں ہوں کل ہی تو آئی ہوں میں یہاں کیا خبر میرے اندازے غلط ثابت ہو تم نے یہ کیسے سمجھ دیا کہ میں کوئی بات چھپا رہی ہوں اور یہ ممکن بھی تو نہیں آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کا انداز خود کلامی جیسے تھا چند لمحے توقف کے بعد وہ آخر کھل ہی گئی سکبیر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان احتجاجی مظاہروں کے پیچھے وینو جی کا ہاتھ ہے ملک افضل کے قتل کی بات سے یہ بات کچھ اور کھل جاتی ہے ملک کے دونوں حصوں کے درمیان اگر زبان کے مسئلے پر اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس سے یہ ملک سیاسی وہران کا شکار ہو جائے گا آپس میں جتنی نفرتیں بڑھیں گی اس ملک کی بنیادیں اتنی ہی کمزور ہوں گی مظاہرین کے ہاتھوں اگر ملک کے دوسرے حصے کہ کسی بڑے سنتکار کا قتل ہو جاتا تو اسے بھی نفرت بڑھے گی اور اگر حکومت نے مظاہرین کے خلاف کوئی سخت قدم اٹھا لیا پھر پھر بھی فائدہ ہمارا ہی ہوگا لیکن شاید ایسا نہ ہو یہ معاملہ بہت نازک ہے حکومت کوئی سخت قدم اٹھائے گی نہیں ملک افضل کوئی سلسلے میں زیادہ بہتر اندازہ ہو سکتا ہے وہ جقیناً یہاں کی صورتحال کو بھی اچھی طرح بیان کر سکے گا تم بھی چاہو تو ساتھ چلو مگر اس کے سامنے نہ آنا یہ کہتے ہی سنیتہ بولی میں کپڑے بدل کر آتی ہوں سنیتہ کے ساتھ چلنے پر میں نے آمادگی ظاہر کر دی بڑی حد تک اب میری بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ غیر ملکی تخریب کار ملک کے اس حصے میں کیا کھیل کھیلنے کی تیاری کر چکے ہیں اصل جنگ کا مقصد اب میری سمجھ میں آتا جا رہا تھا سنیتہ جلد ہی لباس تبدیل کر کے چلنے کو تیار ہو گئی اس نے گلاب بھی بنار سی ساری باندھی تھی وہ مجھے کسی کھیلے گلاب کی طرح محسوس ہوئی تو میں نے اس کی طرف سے نظریں ہٹا لی اس بات کا احساس اسے بھی ہو گیا تو وہ بولی کیا دیکھنے کتاب نہیں ہاں میں نے اطراف کر لیا پھر بات کا رکھ بدل دیا تمہارے کمرے میں آتے ہوئے مجھے کسی نے نہیں دیکھا اچھا یہ ہے کہ جاتے ہوئے بھی میں کسی کو دکھائی نہیں دوں رہوں گا میں تمہارے ساتھ ہی ٹھیک ہے نا جانا کیسے ہے وہاں یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں ہوتل والوں نے میرے لئے کار کا بندوبست کر دیا ہے ڈرائیور کے لئے میں نے خود منع کر دیا کار کو میں خود ڈرائیو کروں گی رستے دیکھے والے ہیں سنیتہ نے جواب دیا یہ تو اور اچھا ہے چلو یہ کہتے ہی میں سنیتہ کی نظروں سے اوجل ہو گیا ہوتل کی عمارت سے نکل کر وہ کار میں بیٹھتے ہوئے بڑھ بڑھائی سکبیر ساتھ تو ہو میں اس سے پہلے ہی کار میں بیٹھ چکا تھا سو بولا میری فکر نہ کرو تم میرا ساتھ نہیں چھوڑنا سنیتہ کے گلابی ہونٹو پر مسکراہت بکھر گئی اور اس نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تم نے ساتھ نہ چھوڑنے کو کہا ہے یاد رکھنا اس علاقے کا نام بانی پاکستان کے نام پر جناہ ایوی نہیں رکھا گیا تھا گزشتہ رات ہی کو میں اس علاقے کا پھیرہ لگا چکا تھا یہ علاقہ مجھے پسند آیا راستے بر سنیتہ مجھ سے باتیں کرتی رہی رات کے وقت اور اب صبح ساڑھے نو بجے میں بڑا فرق محسوس ہوا رات کو بزار بند تھے اور یہ چہر پہل نہیں تھی سنیتہ کی کار ڈھاکہ سٹیڈیم کے قریب سے گزرتی ہوئی مسجد بیت المکرم کی طرف بڑھنے لگی تو اکب سے ہولونا ہولونا کے نعرے سنائی دیئے میں نے مڑ کر دیکھا سٹیڈیم کی داہنی جانب پلٹن میدان تھا اسی طرف سے مجھے ایک حجوم آتا دکھائی دیا اسی کے ساتھ دکانے دھڑا دھڑ بند ہونے لگی حجوم کسی بات کو نہ ماننے کے حق میں نعرے لگا رہا تھا سنیتہ نے کار کی رفتار تیز کر دی کیونکہ مظاہرہ کرنے والوں نے پتھراؤ شروع کر دیا تھا حجوم کی طرف مجھے پولیس کے ٹرک بھی تیزی سے بڑھتے نظر آئے ڈراما شروع ہو گیا سبیر سنیتہ نے دھیمی آواز میں مجھے بتایا یہ لوگ اردو زبان کو کومی زبان ماننے سے انکار کر رہے ہیں اب ہماری کار پلٹن میدان کو پیچھے چھوڑ آئی تھی بازار سے گزر کر ہم ایک آبادی میں داخل ہو رہے تھے کہ دھماکے سنائی دینے لگے میں چونک کر بولا شاید پولیس نے فائرنگ شروع نہیں سنیتہ بول اٹھی یہ گولی چلنے کی آواز نہیں ہے ہجوم کو منتشر کرنے کے لئے پولیس نے ابھی آنسو گیس کے شیل پھینکنا شروع کیے ہیں تم شیلنگ اور فائرنگ کی آوازوں کو الگ الگ پہچان سکتی ہو میں نے حیرت سے پوچھا ہاں ہاں کیوں نہیں میں تو چھوٹے اور بڑے بور کی فائرنگ کو بھی دھماکہ ہونے کی آواز سے الگ الگ پہچان کر بتا سکتی ہوں یہ ساری باتیں ہماری تربیت کا حصہ ہے ہمیں یوں ہی تو بلی چڑھانے اس ملک میں نہیں بھیجا گیا اچھا اب تم چھپ رہنا میں کار کو روکنے والی ہوں یہ کہتے ہوئے سنیتہ نے بائیں جانب ایک آہنی گیٹ کے سامنے کار کو روک دیا ہارن دینے پر چوکیدار نے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولا اس کے شانے سے رائفل لٹک رہی تھی باہر آتے ہی اس کی نگاہ سنیتہ کے چہرے پر پڑے اس نے فوجی انداز میں سنیتہ کو سلام کیا سنیتہ نے مسکرا کر خفیف سے انداز میں سر ہلا کے سلام کا جواب دیا چوکیدار یقینا سنیتہ کی آمد سے واقف ہوگا وہ تیزی سے پلٹا اور گیٹ کھول دیا کار اندر داخل ہو کر پورچ میں روک گئی اسی عرصے میں مسلح چوکیدار دوبارہ گیٹ بند کر چکا تھا میں سائے کی طرح سنیتہ کے ساتھ لگا رہا اب ہم ایک وسیع اور عیز ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے میں دانستہ سنیتہ کے قریب نہیں بیٹھا میرا اندازہ دروست ہی ثابت ہوا چوڑی کاٹھی اور لمبے قد والا ملک افضل آیا تو سنیتہ کے پہلو میں ہی آ کر بیٹھا اس کے چہرے پر مجھے فکر مندی سی نظر آئی یوں لگا جیسے وہ زبردستی مسکرار رہا ہو ایسے میں تم یہاں کیوں آگئی الماس ڈارلنگ ملک افضل کہنے لگا تم ہی سے تو سارا پروگرام تہہ ہوا تھا تمہاری محبت ہی تو مجھے یہاں کیج کر لائی ہے سنیتہ محبوبانہ انداز میں مسکرائی تمہارے بغیر وہاں میرا جی کیسے لگ جاتا لیکن ڈارلنگ میں تو یہاں سے خود اڑنے کو پر تول رہا ہوں جب تم سے پروگرام بنا تھا تو یہاں کے حالات کا مجھے ٹھیک ترہ اندازہ نہیں تھا اچانک ہی دیکھتے دیکھتے دو تین دن میں شہر کی فضاء بگڑ گئی ابھی تمہارے آنے سے پہلے میرے مینیجر نے فون کیا تھا مظاہرہ کرنے والے میرے دفتر کو آگ لگانے والے تھے کہ پولیس موقع پر پہنچ گئی دفتر کا سٹاف بڑی مشکل سے نکلا ہے میں نے آج دفتر نہ جانے کا ٹھیک ہی فیصلہ کیا فیلحال تو یہاں سے کراچی جانا ہی گنیمت لگتا ہے میں تو نہیں جانے دوں گی تمہیں سنیتہ ایک عدا سے بولی سمجھا کرو جان ملک افضل نے سنیتہ کا نرم و نازک ہاتھ تھام لیا ہم پھر کبھی آ جائیں گے یہاں میں نے تو سوچا تھا کہ کچھ دن دنیا کے سارے جمیلوں سے دور صرف تمہارے ساتھ وقت گزاروں گی تم نے بھی وعدہ کر لیا تھا پھر اب کیوں وعدہ خلافی کر رہے ہو نہیں یہ وعدہ خلافی میں تو کل ہی اچھا ٹھہرو تمہیں اس طرح میری بات کا یقین نہیں آئے گا یہ کہہ کر ملک افضل نے ایک ملازم کو آواز دے کر بلایا اور اسے اپنا بریف کیس لانے کو کہا سنیتہ اسی طرح موپ لائے بیٹھی رہی جیسے خفا ہو ملازم بریف کیس دے کر چلا گیا تو اس میں سے ملک افضل نے ایک ائر لائن کا ٹکٹ نکالا اور سنیتہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تم خود ہی دیکھ لو میں آج شام ہی یہاں سے جا رہا ہوں سنیتہ نے اسے ٹکٹ لیا دیکھا اور پھر اچانک ایک ایسی حرکت کی کہ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا اس نے ٹکٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے ارے یہ یہ کیا کر دیئے تم نے ملک افضل گھبرا کر بولا وہی جو کرنا چاہیے تھا مجھے بس نہیں جانے دیتی میں کیا تم پر اب میرا اتنا بھی حق نہیں بولو بولو نا اس نے ملک افضل کے دونوں شانے پکڑے اور اسے جنجوڑ ڈالا سنیتہ کا یہ روپ ایسی محبوباؤں جیسا تھا جو کسی سے جنون کی حد تک عشق کرتی ہیں الماس کیا ہو گیا ہے تمہیں مجھے جو خطرہ تھا وہ سامنے آ گیا جو لوگ میرے دفتر پر حملہ کر سکتے ہیں وہ کیا کیا وہ کوٹھی تک نہیں پہنچ سکتے یہ سوچ کر تو میں کچھ نہیں سنوں گی میں سنیتہ نے اس کی بات کار دی کوئی ایسا طوفان نہیں آ رہا یہاں اگر اگر تم اتنے ہی ڈر رہے ہو تو میرے پاس آ جاؤ ہوتل میں ہاں یہ یہ شاید ممکن ہے ملک افضل نے آخر ہتھیار ڈال ہی دی شام تک میں اپنے پروگرام کے مطابق وہی کچھ سب کروں گا جو پہلے سے تیع ہے پھر بظاہر یہاں سے ائرپورٹ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا کسی کو بھی میں نہیں بتاؤں گا کہ میرا کیا ارادہ ہے تمہارے ہی ہوتل میں ایک سویٹ لے لوں گا میں اس کے بعد تم تم ہوگی اور میں تمہاری خادر آج رات سے میں بھی اپنے سارے پروگرام منصوب کر دوں گی تم رات کو نو بجے میرے کمرے میں فون کر کے اپنے سویٹ کا نمبر بتا دینا میں آ جاؤں گی تمہارے پاس پہلے کیوں نہیں ملک افضل نے کہا مجھے بھی تو کچھ کام نمٹانے ہیں نا تاکہ کم سے کم ایک ہفتے تک کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے اور میں تمہارے ساتھ کوپ گھوم پھر سکوں سنیتہ نے جواب دیا گھومنا پھر نہ چھوڑو ملک افضل بولا ہم بس ہوتل میں ہی رہیں گے تو خاک مزا آئے گا کبھی لانگ ڈرائب کرتے ہوئے دور نکل جائیں گے ہرے بھرے پیڑوں کے درمیان جہاں تمہارے اور میرے سیوا کوئی نہ ہو اور کبھی سویمنگ کریں گے ملک افضل اس کی ہر بات مانتا چلا گیا یوں سنیتہ نے اس کے قتل کا پورا سامان کر دیا وہ بس یہ نہ جان سکی کہ وہاں اس منصوبے کو خاک میں ملانے والا بھی کوئی موجود ہے مجھے ملک افضل جیسے بدکار اور ضمیر فروش آدم ذات کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ مارا جاتا کہ زندہ رہتا میں صرف تمہشائی بنا رہتا لیکن اس کے قتل سے ملک دشمنوں کو فائدہ پہنچتا ان حالات میں اسے قتل ہونے سے بچا لینا دشمنوں کے منصوبے پر پانی پھیر دینے کے مزداک ہوتا سنیتہ نازو انداز دکھاتی رہی اور میں نے ملک افضل کے ذہن پر توجہ مرکوز کر دی میرے ہی زیرے اثر آ کر اب ملک افضل سوچنے لگا یہاں میری زندگی کو شریف خطرہ لاحق ہے مجھے ہر قیمت پر آج ہی اس شہر سے نکل جانا چاہیے الماس میرے عشق میں پاگل ہو رہی ہے اسے میں سمجھانا بھی چاہوں تو کچھ نہیں سمجھے گی کچھ نہیں سنے گی الماس جیسی خوبصورت اتنیاں تو اور بھی مل جائیں مگر زندگی دوبارہ نہیں ملے گی میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا کہ میرا کیا ارادہ ہے اس کے جاتے ہی بائی روڈ ڈھاکہ شہر سے نکل جاؤں گا کراچی کے لیے کوئی فلائٹ تو مجھے چٹا گام سے بھی مل سکتی ہے میں نے ایک ایک بات تفصیل کے ساتھ ملک افزل کے ذہن میں بٹھا دی تم کہاں کھو گے ملک سنیتا یہ کہتے ہوئے اس کے اور قریب آگئی مجھ سے مخاطب بھی ہو تم اور قریب بھی ملک افزل نے میری ترگی پر جواب دیا تم کو دیکھوں کہ تم سے بات کروں ارے تم تو بڑی رومانٹک باتیں کرنے لگے ہو سنیتا ہنس کر بولی تمہاری صحبت کا اثر ہے ملک افزل بھی ہنس دیا اچھا تو پھر تیہ ہے نا تم آج ہی میرے ہوتل پہنچ رہے ہو بلکل تیہ ملک افزل نے اسے یقین دلایا سنیتا کے چہرے سے اتمنان جھلکنے لگا اور پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اپنی دانیس میں اس نے میدان مار لیا تھا واپسی میں سنیتا کو میں نے مخاطب کیا کیوں رہی کیا تو یہ بھول گئی تھی کہ میں بھی وہاں موجود ہوں جی چاہ رہا تھا کہ اس ملک کے اس طرح ٹکڑے کر دوں جسنا تُو نے ٹکٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے تُو بھی پوری بیغارت بنی ہوئی تھی کچھ تو شرم کر لیتی شرم کرتی تو وہ کبھی نہ رکھتا یہاں راضی ہی نہ ہوتا کسی طرح سنیتا نے ڈٹائی سے کہہ دیا آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا مجھے تُجھ سے کہا بھی تھا میں نے کہ تیرے گرو گھنٹال نے تجھے انہی کاموں کے لیے یہاں بلایا ہے ویسے تو بکول تیرے وہ تجھے بیٹی کی طرح سمجھتا ہے اور کام ایسے لیتا ہے سسورہ کبھی سامنے ہوا تو پوچھوں گا اس سے تیری جگہ اس کی سگی بیٹی ہوتی تو پھر بھی وہ سکبیر وہ بول اٹھی کیوں دل دکھا رہا ہے میرا تیری جگہ اگر کوئی اور وینو جی کو برا کہتا تو میں کبھی برداشت نہ کرتی اور میں جو یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہوں یہ کس کھاتے میں ہے میں نے بھی تو ترکی با ترکی کہا خود میرے سامنے تو نے اس کے ساتھ مانو ہنیمون بنانے کا پروگرام بنا لیا ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی وہ مانی خیز انداز میں مسکرائی ہوتل نہیں پہنچ سکے گا ہوتل نہیں پہنچ سکے گا وہ شام کو آج شام کو پانچ بجے وہ نکلے گا اپنی کوٹھی سے تو نے خود بھی سن لیا ہوگا میں ابھی ہوتل پہنچ کر وینو جی سے بات کر لیتی ہوں کہ وہ اس قصے کو آج ہی ختم کروا دیں بھگوان نے چاہا تو ملک افضل کی زندگی کا یہ آخری دن ہوگا تو اب تو خوش ہے مان بھی لے گا وہ بڑھا تیری بات کیوں نہیں مانیں گے یہ موقع تو بہت ہی اچھا ہے اس علاقے میں پولیس اور مظاہرہ کرنے والوں کے درمیان ہونے والی آنکھ میں چولی دن بھر تو جاری رہے گی اسی میں ملک افضل کا کام تمام ہو جائے گا بلوائی اس کی کار کو کوٹھی سے نکلتے ہی گھیر لے گی سنیتہ نے گویا سارا مسئلہ حل کر دیا اور وہ بلوائی کرائے کہ قاتل ہوں گے میں نے کہا ظاہر سی بات ہے یہ کہہ کر سنیتہ ہنسنے لگے ملک افضل اپنے سارے سپنے ساتھ لیے صدھار جائے گا اس پاپی سنسار سے میں نے اس پر اتمنان کا اظہار کیا سنیتہ ایسے راستوں سے نکلی جہاں دنگا فساد نہیں تھا ہوتل پہنچ کر اس نے میرے سامنے ہی ٹرانس میٹر پر بینو جی کو تفصیلی ریپورٹ دینے کے ساتھ ساتھ وہ تجویز بھی پیش کر دی جس سے وہ مجھے آگاہ کر چکی تھی سنیتہ کا اندازہ صحیح نکلا بینو جی نے اس کی تجویز مان لی وہ فتنہ پربر مجھے داد طلب نظروں سے دیکھنے لگی کیونکہ اب میں سکبیر کے کالب میں آ چکا تھا سکبیر دیکھ لیا تُنے کہ بینو جی کتنے اچھے ہیں وہ ٹرانس میٹر کو علماری میں رکھتے ہوئے پلٹ کر مجھ سے بولی اب تو کانٹہ نکل ہی گیا نا کتنے کانٹے نکالے گی میری خاطر تیرا تو سارا جیون ہی کانٹوں سے بھرا پڑا ہے مجھے تو وہ نوجوان حمید چودری بھی کانٹہ ہی لگتا ہے جو شاید چبنے کے لیے ہی تجھ سے ملنے والا ہے تو اپنے بدن کو زخموں سے کس طرح بچا سکتی ہے سنیتہ کہ کانٹے تو تیرے لباس میں سیلے ہیں میں نے یہ کہہ کر ٹھنڈا سانس بھرا تجھ کو اب اس کا غم کھائے جا رہا ہے جسے ابھی میں نے دیکھا بھی نہیں یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے بڑھی اور میں اس کا ارادہ بھام گیا ابھی میں نے وہاں سے غائب ہونے کے لیے سوچا ہی تھا کہ سنیتہ چینکتی ہوئی زمین پر گری اس کی ساری توجہ میرے ہی طرف تھی اس لیے دھوکہ کھا گئی سومی کو میں نے سنیتہ کی ٹانگ پکڑ کر گھسیڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا یہ صورتحال میرے لیے انتہائی خطرناک اور غیر متوقع تھی اب میرے لیے اس کی سوا کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا کہ میں سومی کو وہاں سے لے کر فرار ہو جاؤں اسے یقینا یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ انجانے وہ کتنی بھیانہ گلتی کر بیٹھی ہے مجھے یہ اندازہ تو ہو گیا ہے کہ سومی میری ہی تلاش میں آئی ہوگی لیکن اس نے سنیتہ کو میرے قریب کیوں نہیں آنے دیا یہ سوال الجا دینے والا تھا اس جنیہ سومی کو خبر نہیں تھی کہ سنیتہ کتنی خطرناک آدمزادی ہے پھر اس سے پہلے کہ سنیتہ سنبھل کر سومی پر وار کر دی میں اسے اپنے ساتھ لے اڑا نواز شہر میں پہنچ کر ہم دونوں پیڑوں کے ایک جھنگ پر اتر گئے کیا ہوا اے علی علیش تو اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے سومی نے میری حالت دیکھ کر حیرت سے پوچھا اے سومی تجھے کیا سوجی تو نے یہ کیا کر دیا وہ آدمزادی اچھی نہیں تھی اے علی علیش تیری طرف شاید وہ کسی اچھے رادے سے نہیں بڑھ رہی تھی سو مجھے برا لگا اور میں نے اسے تیرے قریب آنے سے روک دیا تجھے معلوم ہے اے سومی کہ کل رات میری جو حالت ہوئی میں جو مرتے مرتے بچا تو مجھے اس حالت پر کس نے پہنچایا تھا تو نے بتایا ہوتا تو جانتی نا اس نے بھولپن سے کہہ دیا تو پھر اب سن لے مجھے اسی آدمزادی نے موت کے دہانے تک پہنچایا تھا میں نے بتا دیا سومی یہ سن کر حیران سی رہ گئی اور پھر مجھ سے پوچھا اگر وہی آدمزادی تیری دشمن ہے تو پھر کس لیے تو اس کے پاس گیا تھا ایسے کسی دشمن سے نمٹنے کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ رہ کر اسے زیر کیا جائے مجھے تو اب تیری طرف سے فکر ہو رہی ہے آج رات وہ تجھ پر ضرور وار کرے گی اے سومی اپنے باپ اس بیل کے پاس چل کہ وہی اس کا کوئی توڑ کر سکتا ہے میں نے مشورہ دیا سومی مجھے اپنے ساتھ لے کر اس بیل کے پاس آگئی اور پورا واقعہ بیان کر دیا اس بیل نے اس پر انتہائی خفگی کا اظہار کیا اور سومی کو ڈانٹنے لگا میں نے تجھ کو آدمزادوں کی بستی میں جانے سے منع کیا تھا اے سومی پھر تُو نے ادھر کا روح کیوں کیا ایک دفعہ دکھ اٹھا کر بھی تُو نے اکل نہیں پکڑی لیکن میں میں کسی آدمزاد سے ملنے تو نہیں گئی تھی میں تو علی علیش کی خوشبو پر وہاں پہنچی تھی تُو نے مجھے جن زادوں سے ملنے کو تو منع نہیں کیا سومی نے اپنی صفائی پیش کی اس بیل چند لمحے خاموش رہ کر مجھ سے کہنے لگا اے علی علیش آدمزادوں کی طرف سومی کا جانا اچھا نہیں تو ایسا کر کہ یہیں اس سے آکے مل جایا کر اے اس بیل یہ تو بعد میں سوچنے کی باتیں ہیں اس وقت تو اپنی بیٹی کو اس آدمزادی کے وار سے بچانے کی تدبیر بتا میں بولا اس بیل کی بیٹی کو کوئی آدمزادی نہیں مار سکتی نہ اس پر کوئی وار کر سکتی ہے کہ ابھی اس کا باپ زندہ ہے اس بیل نے پرجوش آواز میں کہا میں نے اسے درگا دیوی کے چالیس گھٹکے سے آگاہ کیا تو وہ بولا شیطان کتنا ہی کوئی کیوں نہ ہو جائے اللہ کے نیک بندوں کو اس سے نہیں ڈرنا چاہیے انشاءاللہ اب اس آدمزادی کا یہ شیطانی عمل تم دونوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا یہ کہا کر اس بیل نے کچھ پڑا اور ہم دونوں پر دم کر دیا میں مطمئن ہو گیا کہ اب سومی کے ساتھ ساتھ میں بھی آگ کے کوڑے کھانے سے بچ گیا تھا مجھے اپنے ساتھ یہ سومی فضاء میں پرواز کرنے لگے وہ بہت کچھ تھی اور مجھے بھی اس کے ساتھ یوں اڑتے پھرنا اچھا لگ رہا تھا اس عرصے میں مجھے ایک مردبہ بھی سنیتا کہ خیال نہیں آیا پھر جب شام ہونے لگی تو میں چونک اٹھا اس وقت ہم دونوں ایک جیل کے کنارے آ بیٹھے تھے وہاں ہمارے سوار نہ کوئی آدمزاد تھا نہ کوئی جنزا اے سومی اب مجھے جانے دو میں نے اس سے کہا تو پھر کب آئے گا اے علیلیش وہ کچھ اداسی ہو کر پوچھنے لگے جب چاہوں گا آ جاؤں گا تو رنج کیوں کرتی ہے مجھے احساس ہے اے سومی کہ تو کتنی ایکیلی ہے میں نے اسے دلاسہ دی اور وہاں سے پرواز کر گیا گرین کلپ ائرپورٹ روڈ پر ہی تھا اس کی حیثیت عالی درجے کے ایک تفریحی ہوتل جیسی تھی وہاں میں خانہ بھی تھا اور سویمنگ پور بھی کلپ میں داخلے پر کوئی پابندی نہیں تھی لیکن ہر ایک شخص ادھر کا رکھنا کرتا ایک مقصود طبقہ ہی وہاں جاتا جن کا شمار اہل سروت میں ہوتا سنیتہ کو اس کلپ میں حمید چودری سے آج شام کو ملنا تھا مگر کس وقت یہ نہ میں پوچھ سکا نہ سنیتہ نے بتایا ملک افضل کے بارے میں تو مجھے کچھ علم ہو چکا تھا کہ غیر ملکی تخریب کار مارکٹ سے اشیاء سرف غائب کرنے اور انہیں سمگل کرنے کی خاطر کام لے رہے تھے اب حمید چودری کا ذہن پڑھ کر مجھے کچھ نئی باتوں کا سراغ ملنے کی توقع تھی وینو جی بلا سبب دس ہزار روپے لے کر بطور خاص سنیتہ ہی کو اس سے ملنے کیوں بھیج رہا ہے مجھے کسی حد تک یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا اس کا اظہار بھی میں نے سنیتہ سے کر دیا تھا سنیتہ کی تلاش میں گرین کلپ جانے سے پہلے میں نے اس کی ہوتل کا روح کیا اس وقت شام کے سوا پانچ بجنے والے تھے خلافے توقع مجھے سنیتہ کا چہرہ اترا ہوا نظر آیا میں پہنچا تو وہ فون پر کسی سے بات کر کے ریسیور رکھنے والی تھی میں ظاہر ہوا تو اس نے چونکر میری طرف دیکھا اور قدر خفقی سے بولی آ گیا تو سکبیر زبانی دعوے ہیں تیرے وقت پڑھنے پر جان بچا کر بھاگ گیا نا میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے سو میں نے بڑے اعتماد سے کہا غلط فہمی ہے تیری میں تو اس کے پیچھے گیا تھا جس نے تجھے گرا دیا چلاوا تھا وہ پلک جھپکتے کہیں سے کہیں نکل گیا مگر میں نے بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اس کا ٹھیکانہ معلوم ہو گیا ہے مجھے آج رات وہ میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچے گا ٹھیکانہ بھوت پریتوں کے ٹھیکانے تو ویرانوں میں ہوتے ہیں ہاں اس کا ٹھیکانہ بھی ایک ایسی ہی جگہ ہے میں نے جواب میں کہا پھر گزشتہ رات میں نے قلعہ لالبا کے قریب جن کھڑ رات میں جن زادوں کو آباد دیکھا تھا ان کے متعلق بتا دیا یاد پڑتا ہے ایسی کوئی بات میں نے بھی ان کھڑ رات کے بارے میں سنی تھی سنیتا میری بات کی تصدیق میں بولی اور پھر کہنے لگی سکبیر اس وقت اگر میرا دھیان تیری طرف نہ ہوتا اور میں سدبت نہ کھو بیٹھی ہوتی تو وہ میرے قریب نہ آ پاتا کل رات کو چالیس کھوڑے کھا کر بھی وہ زندہ بچ ہی گیا پر آج میں اسے نہیں چھوڑوں چاہے مجھے رات بھر بار بار چالیسی گھٹکہ کیوں نہ پڑنا پڑے ڈھیٹ کہیں گا کل پٹ پٹ کر کے بے ہوش ہو جانے پر بھی آج پھر آمرہ تیرے پاس مجھے دیکھ کر آگ بگولہ ہو گیا لگتا ہے میں نے سنا ہے کہ یہ بھوت پریت جس پر عاشق ہو جاتے ہیں کسی اور کو اس کے قریب نہیں آنے دیتے جب اس کمینے علی علیش پر آج رات آگ کے کوڑے برسیں گے تو ساری عاشقی دھری رہ جائے گی چینکے گا چلائے گا کل رات کی طرح اور پھر جل کر بھسم ہو جائے گا وہ میرے ہی موہ پر مجھے گالیاں دے رہی تھی اور میں برداشت کرنے پر مجبور تھا سومی کی وجہ سے کمس کا مجھے ایک اتمنان تو ہو ہی گیا تھا سنیتہ مجھ پر بہرحال شک نہ کرتی سومی نے جب اس کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹی تھی تو میں سکبیر کے کالب میں سامنے موجود تھا اسے اپنی حقیقت چھپانے کے لیے میں حاضر اور غائب دونوں صورتوں میں آدمزادوں ہی کی طرح بولتا تاکہ اسے میری آواز گیار انسانی معلوم نہ ہو اسی کے ساتھ کچھ اور احتیاطی تدابیر بھی میں نے اکتیار کر رکھی تھی جن میں ایک عمل بھی شامل تھا جب سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ شیطانی پوری سرار علوم سے واقف ہے خود حفاظتی کی خاطر میں یہ عمل پڑھ کر اپنے اوپر دھم کر لیتا حقیقت حال جاننے اور موضوع گفتگو بدلنے کی خاطر میں نے سنیتہ سے کہا تمہیں آج شام گرین کلپ بھی تو جانا تھا کیا ارادہ بدل گیا نہیں اس نے جواب دیا چھے بجے کے بعد حمید چودری وہاں پہنچے گا اور ابھی سوا پانچ بجے ہیں یہاں سے دور ہی کتنا ہے گرین کلپ کیا تم بھی ساتھ چلو گے تم کہو تو ساتھ چلو ورنہ تو مجھے اپنے رکیبوں کو دیکھنے کا اتنا بھی شک نہیں میں نے بے اتنائی کا اظہار کیا سوت ناکپاس اور کولی سے لٹھم لٹھا شاید اسی کو کہتے ہیں وہ ہنس پڑی ابھی سے وہ تمہارا رکیب ہو گیا نہیں ہوا تو تمہیں دیکھ کر ہو جائے گا میرا رکیب اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی سنیتہ نے فون ریسیف کیا ہیلول ماس پیکنگ کہنے کے بعد دوسری جانب سے جو کچھ اس نے سنا چہرے سے اظہار ہونے لگا یقینا سنیتہ کے لیے وہ کوئی غیر متوقع اور ناغوار بات ہی تھی اس کی پیشانی پر شکنیں اُبھر آئیں پھر اس نے کہا کسی سبب کھوٹھی سے نکلنے میں اسے دیر کیا فون کیا تھا اسے پھر نہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کسی بھی طرح کسی بہانے بھی گھز جاؤ کھوٹھی میں اور معلوم کرو وہ اندر ہے یا نہیں مجھے پندرہ منٹ کے اندر اندر ریپورٹ چاہیے یہ کہتے ہی اس نے ریسیور رکھ دیا یہ جاننے کے باوجود کہ سامپ نکل گیا ہے اور سنیتہ لکیر پیٹ رہی ہے میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کس کا فون تھا اور کیا ہوا یہاں بھی ارسلان بیک جیسے بہت سے جرائم پیشہ لوگ موجود ہیں جن سے ہم کام لیتے رہتے ہیں انہی میں سے ایک کا فون تھا وینود جی نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ملک افزل والا کام سونپا تھا ایسے چھوٹے موٹے کام وینود جی عموماً میرے ہی سپورت کر دیتے ہیں سو انہوں نے کانتہ سے کہہ دیا ہے کہ اب وہ مجھ کو ہی ریپورٹ دے کانتہ اب ایک اور ہی کہانی سنا رہا ہے جس پر مجھے یقین نہیں آ رہا کہتا ہے کہ جب پانچ بجے ملک افزل اپنی کوٹھی سے نکلا ہی نہیں تو اس نے فون کیا فون ریسیو کرنے والا ملک افزل کا ایک ملازم تھا اس نے کانتہ کو بتایا کہ ملک صاحب تو آج صبح ہی کوٹھی سے اپنی کار میں کہیں جانے کو نکل گئے تھے اور اب تک نہیں لوٹے کانتہ کے پوچھنے پر ملازم ہی سے یہ بھی پتا چلا کہ ملک افزل کسی کو کچھ بتا کر نہیں گیا کہ کہاں جا رہا ہے اور کب اس کی واپسی ہوگی تمہیں تو خبر ہے سببیر کہ وہ صبح کتنا ڈرا ہوا تھا ایسے حالات میں بھلا وہ کوٹھی سے نکلنے کی حمد کیسے کرتا اسے تو اپنے کاروباری معاملات نمٹانے کے لئے کوٹھی میں ہی رہنا تھا اگر کسی سے اس کو ملنا بھی ہوتا تو اسے وہ اپنی کوٹھی پر بلا ہی لیتا ورنہ تو فون کر دینا ہی کافی ہوتا تم ہی بولو کیا میرا اندازہ غلط ہے سنیتہ نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے مجھ سے سوال کیا اندازہ تو تمہارا ٹھیک ہی لگتا ہے مگر کیا خبر ملک افزل پوری طرح شیشے میں نہ اترا ہو میں دور اندیشی کے تحت بولا کیونکہ جلد یا بدیر سنیتہ کو معلوم ہو ہی جاتا اس کا شکار بچ کر نکل گیا ہے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے میں نے مزید کہا میرا تو یہ خیال ہے کہ اس نے وقتی طور پر تمہیں مطمئن کرنے کے لئے شام کو ہوتل آنے کا وعدہ کر لیا ہوگا نہیں سکبیر سنیتہ نے ان کار میں سر ہی لیا وہ مجھ سے غلط وعدہ نہیں کر سکتا اسے تو میں نے اپنے لئے اتنا ترپایا ہے کئی بار کہ وہ یہ سنہری موقع کبھی نہ چھوڑتا تو ابھی پتہ لگ جائے گا کہ وہ اپنی کوٹھی میں ہے یا نہیں کانتہ ساڑھے پانچ بجے بتا ہی دے گا تمہیں ہمارے وہاں سے آنے کے بعد ہی شاید وہ کوٹھی چھوڑ کر باغ نکلا ہوگا کیسے بھاگ سکتا ہے کہاں بھاگ سکتا ہے ٹکٹ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پھار دیا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا سنیتہ بچینسی ہو کر کمرے میں ٹیہلنے لگی